اپنے دل کو حوث کا غلام مت کرنا یہ آپ کے ذریعے میں ہندوستان کے تمام میڈیا چینلز کو جو اس وقت یہ چھچھوڑ پناہ لگائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بیچ کر جس طریقے سے یہ زلالت کا کام کر رہے ہیں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو حوث کا غلام مت کرنا ضمیر بیچ کے دنیا میں نام مت کرنا اپنے دل کو حوث کا غلام مت کرنا ضمیر بیچ کے دنیا میں نام مت کرنا کسی مکان کی چھتے گروں تو فکر نہیں کسی مکان کی چھتے گروں تو فکر نہیں کسی نگاہ میں گرنے کا کام مت کرنا یہ اس وقت ہم موجود ہیں ممرا کے ایک ورش پترکار یعنی کہ سینئر صحافی جناب انور نوری کے ساتھ نے تیس سے چھتیس سال ہو گیا انہیں اس فیلڈ میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے میڈیا کو اپنے تناظروں میں بتائیں گے انہوں نے جتنا میڈیا کو سمجھا ہے ممرا میں اس وقت کسی نے نہیں سمجھا تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے کچھ پھیلات جاننا چاہیں گے جی بہت بہت استقبال انور سر آپ کا ہمارے چینل نظر انڈیا نیز میں جس طرح کے حالات اس وقت پیدا ہو گئے ہیں اس بیماری کو بھی اب ہندو اور مسلمان بنا کر پیش کیا جا رہا ہے دوسری طرف ایک طرف کہا جاتا ہے سوچل ڈسٹنسنگ بنائیے دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ تالی بجائیے تالی بجائیے اب کہا جا رہا ہے لائٹیں جلائیے کیا کہیں گے میں شکر بزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بولنے کا موقع دیا میں موٹیویشن سپیکر ہوں اس لیے میری نظر ہمیشہ پوزیٹیو باتوں کی طرف رہتی ہے اور آج یہی کچھ پوزیٹیو خیال لے کر میں بھی ٹی وی کے سامنے نو بجے بیٹھا تھا مجھے بہت زیادہ امید تھی کہ ایک مضبوط پردان منتری ہمارے دیش کا وہ کوئی ایسی مضبوط اور ایسی خوص بات کرے گا جو ہمارے حوصلوں کو اور بڑھا دے گی لیکن نہ تو پردان منتری کے چہرے کا بھاؤ یہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ پور امید ہیں جس لڑائی کے لڑنے کا انہوں نے ایک دن کے کرفیوں سے آوہن کیا اور جس طرح سے کامیاب کرفیوں لوگوں نے کر کے ان کو ایک حمد دی کہ ہم سب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں آج لوگ ڈاؤن میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کی لاپروائی کر رہے ہیں لیکن میں مانتا ہوں کہ زیادہ تر ہمارے ملک میں لوگ ڈاؤن ایک طرح سے کامیاب ہے کہ ایک ایسا غریب ملک جس کو چار گھنٹے کے اندر بند کر دیا جائے اس کے باوجود غریب آدمی مان کر کھانا کھوارا کر رہا ہے پولچ کی لاٹھی کھانا گوارا کر رہا ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں تو کیونکہ میں نے 36 سال کی پترکاریتہ میں ایسے ماحول میں بھی ریپورٹنگ کی ہے فیلڈ پر جب فسادات کے بعد جو لگائے جاتے تھے اس میں شوٹ ایک سائٹ کا آرڈر ہوتا تھا دیکھتے ہی گولی مار دینے کا اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ پولیس کو اس سے زیادہ تی آر پی کو اس آر پی کو پوجی دستوں کو محنت کرنی پڑتی تھی اور لوگوں پر گولیاں چلانی پڑتی تھی تب جا کے لوگ گھر میں بیٹھتے تھے اس کی بجائے جو ہے وہ صرف پردان منطری کے ایک آواز پر جس طرح آج پورے دیش نے ان کو سپورٹ کیا ہے تو ایک ایسا پردان منطری جس کو اس بات پر فخر بھی ہونا چاہیے تھا کہ آج پورا دیش اس کے ساتھ کھڑا ہے اس کی آواز پر کھڑا ہے تو وہ دیش کو پیغام دیتا تو اسی طرح دیتا کہ جب آپ میرے اوپر اتنا بھروسہ کرتے ہیں پر یہ بھی بھروسہ رکھی ہے کہ بہت جل ہماری میڈیکل ٹیم ہمارے ایکسپورٹ ہمارے تمام منطری تمام سی ایم تمام ہمارے راجنیتہ ایک ہے اور یہ اقتہ اور آپ کی اقتہ مل کر اس دیش کو چند دنوں میں کرونا جیسی اس بیماری سے نجات دلا دے گی ایسی کوئی بات ان کی بات میں نظر نہیں آئی جو کہ مجھے بہت افسوسناک لگی کیونکہ میں آج ان پر ایک ویڈیو بنانا چاہتا تھا کہ پردان منطری جو کچھ کہا ہے اور جس طریقے کہ انہوں نے لوگوں کو ایک صاحص اور ہمت دلایا ہے تو میرے جیسا موٹیویشن سپیکر چاہتا تھا کہ آج اس پر اور کچھ ہوسلے والی باتیں کریں لیکن دل بیٹھ گیا میں سچ کہتا ہوں کہ ان کی بات دل بیٹھ گیا اور یہ جو انہوں نے ٹھیک ہے ان کے کسی آس پاس کے جو ان کے سلاکار ہوں گے انہوں نے ان کو کہا ہوگا کہ دیئے جلانے سے لوگوں میں غوصلہ آئے گا سب آج امریکہ اور اٹلی کے جو حالات ہیں وہ دیکھیں اس پر میں بہت جلدے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ایسے ترقی آفتار ملک وکاش شیل دیش دنیا کو سپر پاور جن کو دنیا مانتی ہے وہ لاچار ہے نہ کھالی کام آ رہی ہے نہ کھالی کام آ رہی ہے وہاں کے سارے میڈیکل سسٹم فیل ہیں ایسے میں ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ پردان منطری یہ بتائیں گے کہ آگے ہم نے میڈیکل سسٹم میں اور کیا 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 ہے تیسٹ کتنے زیادہ اب ہونے لگے ہیں اور اس تیسٹ کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے ایک طرف پردان منطری نے مایوس کیا دوسری طرف ہماری میڈیا جس کو گوڈی میڈیا کے نام پہ ہم جانتے ہیں وہ جس طریقے کی ہمارے دیش کی چھوی کو پوری دنیا میں ظلیل کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ آج دیش کا ہندو مسلمان چک عیسائی سب اپنے پردان منطری کے ساتھ کھڑا ہے تاکہ اس کرونا سے اس دیش کو نجات دلائی جائے ایسے میں یہ میڈیا کے لوگ جماعت کا تبلی کی جماعت کا نام لے کر اور جیس طرح بھی ہو سکتا ہے یہ نشانہ اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ ساری بحث جو ہے جبکہ اس میڈیا کی ابھی ذمہ داری کیا ہے کہ یہ ہمارے حوصلے بڑھائیں یہ ہمیں گائیڈ کریں اس کی بجائے جو ہے یہ دشاہین کر رہی ہے ہمیں مس گائیڈ کر رہی ہے بہت شرمناک باتیں آپ کو میں بتاؤں کہ آپ بھی پترکار ہیں ماشاءاللہ نام ہے آپ کا اللہ نے بڑی عزت دیا اور اللہ آپ کو عزتیں عطا کریں میں جب پترکاریتہ میں آیا تھا حارم رشید علی حسن تمال جیسے لوگ میرے استاد ہوا کرتے تھے میرے خوش نصیبی ہے تو وہ مجھے ایک شیر کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ یاد رکھنا جب خلم تمہارے ہاتھ میں رہے تو ایک شیر ہمیشہ یاد رکھنا اور بہت میں اکثر پترکاروں کو بھی اکثر اپنی سپیچ میں بھی یہ شیر کہتا رہتا ہوں کہ اپنے دل کو حوض کا غلام مت کرنا یہ آپ کے ذریعے میں ہندوستان کے تمام میڈیا چینلز کو جو اس وقت یہ چھچور پناہ لگائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بیج کر جس طریقے سے یہ ذلالت کا کام کر رہے ہے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو حوض کا غلام مت کرنا ضمیر بیج کے دنیا میں نام مت کرنا اپنے دل کو حوض کا غلام مت کرنا ضمیر بیج کے دنیا میں نام مت کرنا کسی مکان کی چھتے گرو تو فکر نہیں کسی مکان کی چھتے گرو تو فکر نہیں کسی نگاہ ہمیں گرنے کا کام مت کرنا آج جس طریقے سے تمام کچھ ایک کو چھوڑ کر لب بھگ جتنے سٹریم میڈیا ہے ٹی وی چینلز ہیں یہ نگاہ سے گرنے کا کام کر رہے ہیں اور جس طریقے کی پترکاریتہ کا یہ جنازہ اٹھا رہے ہیں آج کم سے کم میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بک چکے ہو تمہیں سلوے چاٹنے کی عادت پڑ گئی ہے چاٹیں آپ لیکن اس وقت دیش خطرناک بیان آگیا کہ بلیک ہول میں دافل ہو گئے ہیں جس میں پندرہ روز تک ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے بس اس کے بعد اگر کوئی امید کی کرن نظر آ جائے اتنا سپر پاور انسان جو کرونا کا کل تک مزاک اڑایا کرتا تھا آج اس نے خدرت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں تو ہم اور آپ کیا ہیں اور ایسے میں یہ بہت مایوسی کی بات ہے کہ دیش کا میڈیا ہندو مسلمان میں لگا ہوا دیش کا پردان منتری آتا ہے تو وہ کوئی ایسی ہوسنے کی بات نہیں کرتا جیسی کہ ہمیں امید رہتی ہے کہ وہ آتے تو ایک نئی ارجہ دے کر جاتے ہیں آج کے ان کے بیان نے بہت مایوس کیا ہے لیکن پھر بھی میں دیش واشیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس ہمت کے ساتھ آپ کھڑے ہیں سرکار کے ساتھ پرگان منتری کے ساتھ کھڑے رہے کیونکہ یہ معاملہ انسانیت کا ہے اور انسانیت کے ناتے ہمیں انسانوں کی جان بچانے کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے لوگ ڈاؤن میں گھر میں رہنے کی ضرورت ہے اور جن لوگوں کو آپ کی طرح سچائی کو سامنے لاکر محنت کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگ جو محنت کر رہے پولیس والے جو سپورٹ کی ضرورت ہے ہم اپنی دعاو کے دلی آپ کا سپورٹ کر کر رہے سر جس طرح سے آپ نے کہا میڈیا زلالت بھڑا کام کر رہا مین سٹیم میڈیا لوگوں کو لڑانے کا بیماری کو ہندو مسلم کا رنگ دینے کا اور جس طرح سے انہوں نے دو نگیٹیو آئے لیکن اس میڈیا نے ایک بھی بار اس چیز کو ہائیلیٹ نہیں کیا اس پر کیا کہیں گے سر نہیں مومرہ کے ساتھ تو خیر یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے پوری قوم کے ساتھ ہوتا ہے جب IDX پکڑا گیا تھا موین اپارمنٹ میں 92 کے دنگوں کے بات اور 93 کے جو غمدھما کے ہوئے تھے اس کے بعد اس کی ریپورٹ میں آیا تھا کہ وہ بیون ڈی پڑاک بنانے والی کمپنی کا گودام تھا جس میں وہ پڑاک کے بار روز تھے وہ IDX نہیں تھا اس کو بھی جب ہمام اخباروں نے ہائیلائٹ کیا تھا کہ مومرہ میں 20 ٹرن IDX سپریم کورڈ نے باعزت بھری کیا اس کو کبھی میڈیا نے سامنے نہیں لیا ایسے سیکر کیس ہمارے سامنے ہے کہ مومرہ کی نیگیٹیو نیوز کو فورن اٹھا لیا جاتا ہے اور اب تو مومرہ تو یہ شکایت نہیں ہے میں تو وضا رہا ہوں جب سے یہ موڈی سرکار آئی ہے تب سے ہی اگر مسلمانوں کے خلاف وہ بات جا سکتی ہے تو اس کو ہوا دی جاتی ہے اور بہت زیادہ ہوا دی جاتی ہے اس میں اپنا پولیٹیکل فائدہ نظر آتا ہے لیکن میں پھر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آگ بھڑکانے والے سمجھ لیں کہ روح ہوا کبھی دیکھ آگ لگانے والے کوئی چنگاری نہ اڑ کر تیرے گھر تک پہنچے آج کرونا کو لے کے بھلے جماعت کو بدنام کر کے اور جو بھی جس طریقے سے ان کو ہندو مسلم کا معاملہ مل رہا ان کو لگتا چند سکھوں کے لیے اپنا ضمیر اور اپنا ایمان بیچ رہے تھے آج بھی وقت ہے کہ کرونا نے جو ہے لوگوں کو راہ دکھائی ہے راہ پر آ جائے یہ ان کے لئے بہتر بہت بہت شکریہ تو یہ ہے جناب انوار نوری صاحب جنہوں نے مقتصر انداز میں میڈیا پر ایک کہ کس مذہب نے کرونا پھیلایا اور کس مذہب کے لوگوں کے وجہ سے کرونا پھیلا تو اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے پوری ہندوستانی عوام کو اس کے ساتھ ہی ہم انور سر شکریہ آدھا کریں گے کہ انہوں نے نے ہم سے بات کی اور اس کے ساتھ ہی ہم بتائیں گے جو سوچنے 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 سوچنے